ایک صاحب نے بہت ہی اہم مسئلہ پوچھا ہے کہ سیکورٹی پر مکان لینا یہ شرعی اعتبار سے جائز ہے یا جائز نہیں ہے سیکورٹی پر مکان لینے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جو مکان مالک ہوتا ہے وہ گرہاک سے بہت بھاری رقم لیتا ہے جس کو ہیوی ڈیپوزٹ کہتے ہیں یعنی کوئی بھاری رقم کچھ مہینے کے لیے مثلا ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ گیارہ مہینے کا مثلا ایگریمنٹ ہو گیا کہ گیارہ مہینے تک میں آپ کے مکان کے اندر رہوں گا اور مکان مالک گیارہ مہینے کے لیے سیکورٹی اس سے یعنی ہیوی ڈیپوزٹ ایک بھاری رقم لے لیتا ہے مثلا ایک لاکھ روپے یا دو لاکھ روپے اس سے سیکورٹی کے طور پر لے لیتا ہے اور یہ معاملتیں ہوتا ہے کہ گیارہ مہینے تک یہ پیسہ ہمارے پاس رہے گا اور جو قرائے دار ہے وہ مکان کے اندر کوئی قرائے نہیں دے گا یا تو یہ شکل ہوتی ہے یا دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ یہ بھاری رقم دینے کی وجہ سے یعنی گیروی پر اور سیکورٹی پر جو پیسہ دے دیتے ہیں ایک لاکھ روپے یا دو لاکھ روپے تو یہ پیسے دینے کی وجہ سے بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کرایاں مثلا چل رہا ہے دس ہزار روپے لیکن اس نے چونکہ یہ ایڈوانس میں ایک لاکھ روپے بطور سیکورٹی کے دے دیئے تو اس کی وجہ سے اب مکان مالک جو متعارف کرایا ہے دس ہزار روپے تو وہ اس کو اس رقم کی وجہ سے کم کرایاں پر مکان دیتا ہے مثلا اس کے پیسے کرایاں کے پانچ ہزار کر دے گا اس مسئلے کو بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو معاملہ چل رہا ہے آج کل سیکورٹی پر مکان لینے کا کہ بہت بھاری رقم ایک لاکھ یا ڈیڑھ لاکھ روپے سیکورٹی کے طور پر لے لیتے ہیں اور پھر اس کا کرایاں بلکل معاف کر دیتے ہیں یا بلکل معاف نہیں کرتے بلکہ آدھا کرایاں کر دیتے ہیں یہ دونوں شکلیں بلکل ناجائز ہیں یہ سود کے زمرے میں یہ چیز آتی ہے کیونکہ یہ جو سیکورٹی کے طور پر رقم دی جا رہی ہے یہ گویا کہ ایک طرح سے قرض ہے کیونکہ یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ گیارہ مہینے کے بعد یہ پوری کی پوری ایک لاکھ یا دو لاکھ کی جو بھی رقم ہوتی ہے یہ مکان مالک کرائے دار کو پوری کی پوری واپس کرتا ہے اور کوئی کرایاں اس سے نہیں لیتا تو ایک طرح سے کرائے دار مکان مالک کو ایک لاکھ یا دو لاکھ جو بھی ہوتا ہے وہ اس کو قرض دے رہا ہے اور قرض کے بدلے میں وہ ایک شرط رکھتا ہے جس سے وہ نفع حاصل کر رہا ہے کہ کرایاں معاف ہو جائے گا بلکل یا کرایاں معاف نہیں ہوگا تو کم از کم کرایاں آدھا ہو جائے گا تو یہ جو قرض دے کر کے اس سے یہ نفع اٹھا رہا ہے کہ کرایاں بلکل معاف ہو رہا ہے یا اس کا نفع یہ ہے کہ کرایاں آدھا ہو رہا ہے یہ دونوں کے دونے سود کے اندر آتے ہیں نفع قرض دے کر اس پر نفع حاصل کرنا یہ سود ہے جو ناجائز ہے اور حرام ہے اس لئے یہ جو شکل چل رہی ہے سیکورٹی پر مکان لینے کی اور پیسہ اس میں ایڈوانس لے لیا جاتا ہے اور پھر کرایاں بلکل معاف ہو جاتا ہے اور بعد میں وہ پوری کی پوری رقم کرائے دار کو مکان مالک دے دیتا ہے یہ شکل بلکل ناجائز ہے حرام ہے یہ سود ہیں دارلم دیوبند وغیرہ کا فتوہ اس پر یہی ہے کہ یہ رقم جو ہوتی ہے یہ سود کی رقم شمار ہوگی اور یہ سود میں شمار ہوگا یہ اس طرح کا معاملہ جائز نہیں ہے اس کے لئے جائز شکل یہ ہے کہ مکان کو کرائے پر دیا جائے یا اگر سیکورٹی کے طور پر اگر رقم لی جا رہی ہے تو جو کرائے متعارف چل رہا ہو وہ پورا کا پورا کرائے کرائے دار سے لیا جائے بعد میں جو سیکورٹی کی رقم ہے وہ پوری کی چاہے اس کو لوٹا دی جائے لیکن رقم لینے کی وجہ سے سیکورٹی کی رقم لینے کی وجہ سے کرائے کو کم کر دینا یا کرائے بلکل معاف کر دینا یہ ناجائز ہے یہ جائز نہیں ہے اس کی جائز شکل صرف یہ ہے کہ پورا کا پورا کرایا لیا جائے ہر مہینے کرایا متعین کر لیا جائے یا ایک سال کا جو بھی کرایا ہو اس کو متعین کر لیا جائے تب تو یہ شکل جائز ہو سکتی ہے کرایا کی کرایا متعین پورا کا پورا لیا جائے لیکن سیکورٹی کی رقم دینے کے بعد کرایا کو بلکل معاف کر لینا اور کرایا کو آدھا کر دینا یہ شکل بلکل ناجائز ہے اس مسئلے کو اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو جو حضرات اس کام کے اندر اور اس معاملے کے اندر انوال ہے اس معاملے کے اندر شامل ہیں ان کو بھی اس سے آگاہ کرنے کی کوشش کرے کہ یہ بالکل ناجائز ہے یہ معاملہ اس طریقے کا درست نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھاتا فرمائے